سلسل احکام تجارت میں اگر وہ چیز بنتی ہے تو پھر آرڈر دینے والے کو اس چیز کو لینا ضروری ہے ایسا نہیں کہ آرڈر دے کر بنوائی اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا وہ گیا تو اب میں نہ لوں تو اس میں تو بنانے والے کا نقصان ہو جائے گا تو اگر ہم نے آرڈر پر چیز بنوائی اور جیسی بنوائی تھی ویسی بنی تو پھر آرڈر دینے والے کے لیے اس چیز کو لینا ضروری ہوگا اور اگر وہ چیز ویسی نہیں بنی ہم نے جیسے اوساب کیا تھے جیسا بنانے کے لئے کہا تھا ویسی اس چیز کو وہ آرڈر کے مطابق نہ بنا سکا تو اس صورت میں پھر آرڈر دینے والا اگر اسے خبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے کہ آرڈر خبول نہ کرے گا میں نے جیسا کہا تھا ویسا آپ نے نہیں بنایا پھر وہ نقصان بنانے والے کا ہوگا اسی طرح سے ہم نے جب آرڈر دیا تو وہ چیز ڈیلیوری کہاں کرنی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے سے جگہ فکس ہونی چاہیے تاکہ اس کا جو بھی خرچ ہے وہ آرڈر سے بنانے والا وہ اس میں ایڈ کر سکے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دور جگہ پر آرڈر دیا بنوایا تو اب یہ کہ وہ یا کوئی ایسی بڑی چیز آرڈر دی کہ اس کے لانے لے جانے میں خرچ لگے گا ٹیمپو سے لانی ہے یا گاڑی سے لانی ہے جو بھی ہے تو پھر اس ڈیلیوری کا جو خرچ ہوگا وہ کس پر ہوگا تو اگر جگہ فکس ہوگی تو پہلے سے یعنی یہ بات بھی تیہ ہو جانی چاہیے کہ ہم اس آرڈر کو کہاں ڈیلیوری یعنی آرڈر دینے والا بتا دے کہ آپ کو یہ فلان جگہ پہنچانی ہے یا میں آ کر لے جاؤں گا یہ پہلے سے تیہ ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اگر تیہ نہیں ہوا فکس نہیں ہوا تو بعد میں لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے دونوں کے درمی پیسہ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا یہ سارے گھڑائی جگڑوں تو پہلے سے فکس ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہنچانی ہے وہ خود آ کر لے جائے گا یا بنانے والا پہنچائے گا یہ فکس ہو اور کونسی جگہ پہنچانی ہے تاکہ وہ یعنی اسے پتا چلے کہ وہاں تک پہنچانی ہے اس میں تو اتنا کرایا لگ جائے گا بھئے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پچاس سو روپیہ ڈیلیوری کے لگیں گے بعد میں پتا چلا کہ نمساری میں نہیں وہ تو بلی مورا پہنچانی تھی یا وہ تو سورت پہنچانی تھی آٹھ سو روپیہ کرایا لگ رہا ہے فر ایکزامپل تو یہ جو ہے بعد میں فی لڑائی کا گھر ہے تو جگہ بھی فکس ہونی چاہیے اور کس کی یعنی وہ کون دے گا اس کی ڈیلیوری کا خرچ وہ بھی فکس ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی لڑائی جگڑا باقی نہ رہے اسی طرح سے اب آرڈر بنانے والے نے آرڈر بنا لیا اور پھر اسے یعنی کہ فکس تھا کہ آپ نے کپڑے سی لانے ڈالے ہوتے ہیں تو آپ کو خود لے کر آنے پڑتے ہیں مٹھائی کا آرڈر دیا جلیبی کا آرڈر دیا تو آپ کو خود لے کر آنی پڑتی ہے لڈو بنوانے تو آپ کو جانا پڑتا ہے جا کر لانا پڑتا ہے تو اب یہ کہ آپ نے آرڈر دیا تھا کہ بھئی اتنے بجے تک یہ چیز بن جانی چاہیے اس نے آپ کو خبر کر دی کہ بھئی آپ کی چیز بن گئی ہے تو اب اسے قبضہ کرنا آپ کو لے کر آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آرڈر دینے والے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلدی جا کر لے آئے تاکہ اس کے سر پر بوجھ نہ رہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا اس پیریرڈ میں یعنی اس نے تیار کر لی اس پیریرڈ میں بارہ بجے کا ٹائم تھے آپ بارہ بجے نہیں پہنچے ایک بج گئے اور اس پیریرڈ میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس مال میں تیار کی ہوئے مال میں تو وہ ساری ذمہ داری بنانے والے کے اوپر ہوگی تو یہ ایک ٹینشن اس کے بنانے والے پر ہوتا ہے اس لیے اس کی یعنی کہ آرڈر جس نے دیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر جا کر اس نے خبر دے دی تو آ کر لے جائے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور جب وہ یعنی کہ لے جائے گا اس پر قبضہ کر لے گا تو پھر وہ اس کی ذمہ داری میں آ جائے گی اور اب اگر کچھ خراب ہوتا ہے ٹوٹتا ہے پھوٹتا ہے غیب ہوتا ہے چوری ہوتا ہے سب کچھ اس کے ذمہ ہیں لینے والے کے ذمہ ہیں اب وہ بنانے والے کا کوئی اس میں کسور نہیں ہوگا اب اگر وہ خراب بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کی چوری ہو جاتا ہے جو بھی ہے ساری گارنٹی ساری ذمہ داری لینے والے کی لیکن جب تک اس کے پاس تھا تو اس کے ذمہ میں تھا اگر کچھ ٹوٹتا فڑتا خراب ہوتا کچھ بھی ہوتا چوری ہوتا وہ سب اس کے ذمہ داری میں ہوتا تو برحال اگر ہم نے وقت فکس کیا ہے اور اس نے کہا اطلاع دے دی کہ میں نے بنا لیا ہے تو آپ کو لے جانا یعنی کہ وہاں سے لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اس کے سر سے وہ بوجھ ہلکا کر دیں آج اسی کے یہی مسئلہ ہے پھر انشاءاللہ اور بھی مسئلے آگے ہم بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہو سکا تو روزانہ بھی ہم کریں اور آپ کے بھی کچھ سوالات اگر ہوں تو آپ بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں آپ نے سوالات پیش کریں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ